اسلام علیکم یورز کیسے ہم لوگ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم اور آباد رکھے آمین آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو ہم جا رہے ہیں ایک ہمارے سٹی کی بہت امپوڈنٹ پلیس یونیورسٹی کی طرف جس کے وزٹ کا سہرہ ہماری میڈم کو جاتا ہے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پوری سٹاف کو یونیورسٹی کا وزٹ کرائے جائے ہمارے سٹے میں یونیورسٹی کا قیام ایک بہت خوش آئین بات ہے ہمارے لیے کیونکہ یہاں پر اب سے پہلے یونیورسٹی نہیں تھی اور یہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت مشکل ہوا کرتی تھی کیونکہ یہاں سٹوڈنٹس کو اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئٹہ جانا پڑتا تھا اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا تو اسی لئے یہ ہمارے لیے بہت خوش آئین بات ہے کہ اب سٹوڈنٹس کو اپنے ہی سٹی میں یہ سہولت میں اثر آگئی ہے تو لیچے جناب فائنل ہی ہم یونیورسٹی کے گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے یہ انٹریس ہے مین گیٹ ہے یونیورسٹی کا موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 گرد سٹیچرز جو شہر سے ہیں میں ان کو اپنے طرف سے وائس چانسیسات کی طرف سے تمام فیکلٹی تمام سٹیونٹس کی طرف سے دل کی عطا گیا ہے اسے وہ شامدین کہتا ہوں اور ان کا شکریہ عطا کرتا ہوں کہ وہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر اور اس ادارے کی وزٹ کرنے کے لیے قائد زائر کے اور یہاں تک آئے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ہے مہترم پروفیسر ڈکٹر عبدالنہیم صاحب استاد الاسانتظار مہترم پروفیسر ڈکٹر نیش مرانی صاحبہ ہیڈ تونیز رسپیکٹر فیکلٹی ڈیور اور رسپیکٹر آفیسرز اور میرے عزیز بچوں اور بچیوں اسلام علیکم وآلہ وسلم آج کی تقریب ہمیں بہت خود یاد دلاتا ہے اور یاد دلائیا ہے میں کوئی خاص مقرر تو نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی عرض وزارش پروفیسر ڈکٹر عبدالنہیم صاحبہ اور پروفیسر ڈکٹر مہمش مرانی صاحبہ کی زند کے سامنے ہتھیار پینک کر یہاں آپ کے سامنے گڑاؤں ہوں تو عرض یہ ہے کہ میں یہاں پہ اپنے بچوں اور بچیوں کو جس جذبے سے جس خلوص سے جس انداز سے اور جس علمی بساط سے یہاں پہ آپ کے سامنے تقریریں کرتے ہوں جی سنا تو میں ہر مقرر کے بعد کچھ اپنا ایڈیا دیکھنے لگا کہ میں اس موزب بھی بات کروں گا لیکن دوسرے مقرر نے آ کر کہے اس لفظ کو اس عنوان کو مجھے کٹوانے پر مجبور کر دیا پھر تیسرے پھر چوتے پھر آنچوں میں کچھ چٹے دی میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا کہ میں کچھ کہوں کیونکہ میرے بچوں نے سب کچھ کہہ دیا بچوں نے جو خیرار کی کی نیڈز بیان کی تھی اس کے اوپر بغیسٹ ہی گئی موٹیویشنال تھیوریز سے موٹیویشنال تھیوریز سے یہ موڈل جو بنایا آپ نے یہ وہ نیڈز میں کسی بھی انسان کو موٹیویویشنل کچھ طرح موٹیویشنی مجھے کرار کی اپنیر سے چائل ڈیولپمنٹ کے اوپر چائل ڈیولپمنٹ کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں اس میں پیاجیا نے بھی اپنی تھیوری دیا وہ بھی بتائی گئی ہے اس میں جو بیسے چائل ڈیولپمنٹ کے جو مین بارہ سٹیجز ہوتے ہیں اور چائل ڈیولپمنٹ کے سطح کی فیزیکل اور کومیٹیو بھی بتائی گئے اس کو پریفری سطح کیسے دیکھا جا سکتے ہیں اس کی ہاتھوں کا بڑھنا اس کی ہاتھوں کا بڑھنا اس کی انگریوں کا سائز ہونا وغیرہ فیزیکل ڈیولپمنٹ ہے جبکہ کونگنیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی اس کی مینٹل بڑھ جانا اس کی یاد رہنا اور یہ سب چیزیں کونگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لانتے ہیں جبکہ کونگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی بھی یہ چیزیں کہ گروت میں ان کا فیزیکل سائز بڑھتا ہے جبکہ ڈیولپمنٹ میں ان کی انٹینڈر ساری چیزے جو اپروپ کرتی ہیں جس کے نتیجے میں چیل ڈیولپمنٹ یہ ہماری اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے آپزیویشن فارمز ریفلیکشن فارمز ہوتے ہیں لیسن پلان کو غیرہ بنا کھے پھر ہم سکول میں اس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں اس نے مختلف ایکٹیویٹیز کو ہم نے بنائی نہیں ہے سکھیں یہ سمارٹ ہے جو کسی ہم بچے کو کیسے پروائیڈ کر سکتے ہیں اور ٹریشنلی اس کو رٹہ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ٹریشنل سمارٹ ہی اس کو سکھائیں ٹریشنل سمارٹ ہی اس کو سکھائیں ہم سکھائیں اور باپ کی بچہ جو ایکٹیویٹیز سے سکھے گا وہ رٹہ ماتے نہیں سکھ سکتے یہ ہی اس میں دکھا ہوا ہے اور مزیر اس کو اگر ڈیفائن کریں ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے اس سے ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے پریزنٹیشن نے یہ ہے کہ سمارٹ ہی اس کو سمارٹ ہی اس کو بچے کو کیسے وہ کر سکتے پہلے یہ ہے کہ ٹکنالوجی کا ہم اس میں use کریں ٹھیک ہے ٹکنالوجی کے ویریس ایپس آئے ہیں آپ اس سے بچے کو بیٹھ کے ویڈیو ایک دے دیں اس سے بچہ زیادہ سکھ سکتا ہے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلے گروپ کی بچوں کو اب اے بی سی پلے کارڈز ہوتے ہیں سانگ ان کو سنایا جاتے کہ اے بی سی اس کو سانگ یاد رہ جاتے لیکن اے بی سی کے جو بیچ میں وہ بھول جائے گا ٹپکل میتھڈ ہونے ہیں ٹپکل میتھڈ ہونے چاہیے ہماری جو ورڈ ہے دنیا ہے وہ سمارٹ ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے بچوں کو آن لائن ٹیچ کر رہی ہے جیسے انڈیا ہے میں بی جو ایپ ہے وہاں پہ بچوں کو آن لائن ٹیچ کر کیا جا ہوں کونے پہ آن لائن ٹیچ کیا جا ہے بی جو ایپ آن لائن ٹیچ کیا جا رہا ہے بچوں کو آن لائن سکھا ہے اس سے بچوں کیا ہی جس میں ایک بچہ اچھی طرح نہیں بول سکتا ہے بچہ اچھی طرح چیزوں کو ریٹ کر سکتا ہے اس طرح لیٹ کر سکتا ہے اس طرح لیٹ کر سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بولنا سٹر کرتا ہے اس چیزوں کو اچھی طرح اڈاپٹ نہیں کر سکتا اس میں اگر اسے فنزبال ہم الفابیس دے پڑھنے کے لیے اپی سیڈی تو اگر کوئی بچہ ہوگا تو وہ آرامی سپڑ جائے گا اگر اس کے لیٹ کر سکتا ہے تو وہ اچھی طرح نہیں پڑ سکتا ہے یہ کے بعد وہ سی لائے گا یا بی لائے گا اس میں جو ہے لیکی اچھی دیسورڈر ہے اس کے پاس اٹنچن ڈیو سے کہا ہے پر ایک اچھی دیسورڈر ہے اس میں نبوا ہوتا ہے کہ بچہ اچھی طرح اٹنشن پہ نہیں کر سکتا اگر اس پیس میں بہر پہ اچھ پہ کچھ پڑھا رہے ہیں تو اس چیز کے اٹنشن پہ نہیں کر سکتے گا یہ اپنار بار بچے زیادہ ہو دیں اس کے لئے اسپیشل اسکول جو آرنے کی جائے سکتے ہیں تو اس کا رلاقہ دسکالپا ہو گیا دسکالپا کیا بس کیلئے اس کی طرف میں وزار رہنہی میتمایت کانسکس اس میں میں کھو دے کو میتھمیت سے بے میتھمیتمایتی کل چیزیں جو ہے ایڈوپ نہیں کر سکتے اچھی طرح پوریزمپل اگر ہم نے واپنے بچوں کو الرمی سے 3 ہو جائے اگر وہ دسکالپا کیا اس ڈسولڈر میں مرتلا ہے بچا تو وہ یعنی والخواست اگر کہیں تو وہ سوچتا رہ جائے گا تو کونٹی کو میائے کرنا ، اس کی قام ہے اس کا خواست ہویا ہے ش 마무�آن ہم لاانی تصالح São meine اگر بات کریں تو بندائیں کہ کہ چیزیں لکھتا جائے گا اگر وہ غروب بات کرتے ہیں تو اس کی چیزیں آپ کو دوسقی کو لیں جائے گا اس چیز کو Microsoft بتاریت کی düşün wärت کرر ہمارے پاس اٹھا ہے ڈسپریکزیا ڈسپریکزیا یہ ایک ایسا ڈسورڈر ہے جو ہمارے فیزیکل مومنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر نورمل بچہوں کے لئے آسانی سے چیزیں کھیل سکتا ہے کھیل پہ آرامی شکر سکتا ہے اگر وہ ڈسپریکزیا یعنی ڈسورڈر میں اس تو لگتا ہے تو اچھی طرح نہ کھیل سکتا ہے انہ چیزوں کو فائل وہ کر سکتا ہے اگر وہ اچھی طرح کام نہیں کر سکتے گا اگر ہم اس کو پہن دے پھینکے تو اگر نورمل بچہوں پہن کے لئے پھینکے گا اگر ہم نورمل بچہ کی بات کریں تو اس کو پھینکنے میں دفکٹی ہوگی جو سپیشال کیا سکتا ہے تو اگر وہ سکتا ہے جسی اس کا طفیق بہت زیادہ سکتا ہے حیث ہے آپ کا طوپک لون سکتامی بلوم ایک جو ہے جائمش سائکولوجس امریکن اس نے جو ہے ایکچوال لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کے لئے اس نے جو ہے ہومن کی کاغنیشن کو کٹیگری میں ریوائید کیا یعنی سرکچر اس کا پنایا کہ ایک ہومن کی لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے یہ old version نہیں ہے کیاٹیوٹی فرست آٹی ہے کہ ایک احسام چیاری اے ای recaیوائید کر پیریا ہے کہ ایک conversation کے باہدہ بڑا کہی اس سنگ سو کریتے ہیں یہاں پہ رننگ کون جو ہے خوانچے ٹل دکہ ہوتی ہے وہ کیا دیکھامٹ کی د KAR partir ہمیں پاسناً پاسدی روماAT اس کے پاس افектیب روماٹ اور اس کے پاس دیں سج اٹھا مالچکی ویڈیو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ